بڑی خبر یہ ہے کہ ایمکو ایم کی جو قیادت ہے جی وہ ابھی عطاق صاحب سپیچ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مائن اعظم کی ساتھی شکر ہے یہ میں نے بہت عرصے پہلے یہ میں نے ٹی وی پہ بات پہ کہہ چکا ہوں آلیڈی کہ عطاق صاحب سے رابطہ ہوا تھا لوگوں کا اور ایمکو ایم کے مختلف ساتھیوں سے رابطہ ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا رابطہ ہوا تھا اور یہ آج کی بات نہیں ہے آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے دو کنسنس تھے بظاہر کنسنس یہ تھا کہ عطاق صاحب کی کیا طبیعت ٹھیک ہے اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اب مجھے نہیں بتا کہ مجھے یہ ایمکو ایم کے ساتھیوں نے بتایا اور اگر طبیعت ٹھیک اور یہ میں نے ایمکو ایم میں نام نہیں لوں گا میں نام لوں گا تو پھر بات خراب مجھے کہ ایمکو ایم کے انتہائی آمن ہے نمہ ان میں سے کئی جو گلیاں میں جا رہے ہیں پبلیکلی انہوں نے مجھے بتایا ہی بات اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر عطاق بھائی کی انسان ہے باکہ شاید کے ساتھ بھی کچھ ہو ستا ہے کہ انسان ہے تو پھر ایمکو ایم کی لیڈرشپ کیا ہوگی نیکسٹ یہ سوال پوچھا جا رہا تھا دو سال سے اگلا الیکشن جو ہے اگلا الیکشن ایک تو اس سے پہلے غالباً ان کا اتحاد ہو جائے گا حاصل ظلمین پارٹی کا اور ان کا کوئی شخص دروادی کی اتحاد لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس سے قائد کون ہوگا یعنی اس کیا فاروق ستار صاحب کے نام پر ووٹ ملیں گے یہ ایک بڑی ٹھیکی سی صورتحال ہے پلین یہ ہے کہ مائنس تری اور ایک یعنی مائنس تری سے مراد یہ ہے کہ تین بڑی جماعتوں کے سربراہان کے اوپر نائلی کی تلوار وہ سیاسی منظر نامے سے غائب ہو رہے ہیں یا کچھ ہو گئے ہیں کچھ ہو رہے ہیں پہلے جو میں نے بات کی تھی ایمکیم کے بانی تقریباً تقریباً وہ سیاسی منظر نامے میں کئی ہیں نہیں ہیں ان کی ایک تنظیم کتنے لوگ ایمکیم لندن ہیں کتنے پاکستان لیکن وہ ایمکیم کے بانی ہی کم سے کم سیاسی منظر نامے میں خود نہیں ہے سامنے ایمکیم کل اضم قرار دی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں ایمکیم پاکستان یعنی ایمکیم کا لفظ ایمکیم کو جو نام ہے اب ایمکیم جو ہے وہ اس کے لوگ کسی اور جماعت میں شامل ہوں گے پی ایس پی میں شامل ہوں گے یا کسی اور نام سے پارٹی بنے گی یا کیا ہوگا چیراغٹ صاحب آپ نے تو بہت پہلے یہ پریڈیکٹ کر دیا تھا کہ ایمکیم پاکستان اور پاکسترزمین پارٹی ایک ہوں گے ایک ہوں گے